محترزین کا فیضان سنت کی ایک مثالی عبارت پر حکم کفر لگوانی کی ناپاک کوشش کرت محترزین نے فیضان سنت کی مثالی عبارت کو کاٹ کر کفری اکرمات کی طرف منصوب کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے خالی ایک ہی عبارت کو پیش کرنا اور آگے پیچھے کی عبارت کو چھوڑ دینا کتنی بڑی بے انصافی ہے لگتا ہے کہ محترزین کے سر میں جب حسد کی آگ پہنچیں تو ایک آنکھ بند ہو گئی یا پھر روشنی ختم ہو گئی جس کی وجہ سے بیچ والی عبارت پر نظر ٹھہر گئی جو مثال کے طور پر فیضان سنت میں درج تھی ملاحظہ فرمائیں دیکھئے نا جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن مناتا ہے لیکن شروع کی عبارت یہ تھی جو محترزین نے قصدن یعنی جان بوچھ کر چھوڑ دی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینہ کا پہلا اشرا رحمت دوسرا اشرا مغفرت تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے لہذا اس رحمت مغفرت جہنم سے آزادی کے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا اور عید فتر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ عزوجل کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسررت کرنا چاہیے کہ اللہ عزوجل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ عزوجل کا کلام دے رہا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرحو ترجمہ ایک انزل ایمان تم فرماؤ اللہ عزوجل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کی خوشی کریں دیکھئے نا جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن مناتا ہے نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے یعنی اس مثال میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ انگریز ظالم حکومت سے اگر ہمارا ملک آزادی پا کر ہر سال خوشی منائے تو ہم ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے نفس امارہ کی شرارتوں اور شیطان کے مکرو فریب اور جہنم کی سخت ترین آگ کے چنگل سے نجات پائیں تو ہمیں عید الفطر کے موقع پر اس سے زیادہ خوشی منانی چاہیے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صاحب فیضان سنت امیر اہل سنت دامت برکاتوں ملالیہ نے اس تمثیل میں ظالم حکومت کے چنگل کو انگریز حکومت کے چنگل کی طرف اشارہ کیا ہے نہ کی ذات باری تعالیٰ کی طرف اور موترزین کا کہنا کہ صاحب فیضان سنت دامت برکاتوں ملالیہ نے ظالم حکومت کے چنگل کو ذات باری تعالیٰ کی طرف منصوب کیا ہے سرا سرباطل جھوٹ فرات پر مبنی ہے اور اس موضوع پر موترزین کا تکفیری فتوہ حاصل کرنا غلط ہے اور مفتی صاحب کو دھوکے میں رکھنا ہے موترزین کو فتوہ سمجھنی کی بھی صلاحیت نہیں ہے حالانکہ مفتی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس تمثیل میں زید کا ارادہ اگر ذات باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو کفر نہیں ہر زبات ہے ترانے اے میرے رزا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کی پیشوا